اسلام علیکم نومبر دسمبر جنوری اور فروری کے مہینوں میں ہماری یہ سوچ کہ مرگی کو سردی نہ لگ جائے مکمل ڈھاپ دو اس سے ہمیشہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی وقت میں دو ضروری اناثر پر سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں پہلا وینٹیلیشن یعنی ہوا کا گزر اور دوسرا سن لائٹ یعنی کہ سورج کی روشنی سے اب یہ والا سیٹ اپ جو آپ کے سامنے موجود ہے دن کے وقت آپ اس کو کسی بھی صورت میں مکمل ڈھاپ نہیں سکتے حصوصا اگر آپ کی مرگیاں انڈے دے رہی ہیں تو انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے سورج کی روشنی کا دستیاب ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہے آپ دن کے وقت میں جب تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے کسی بھی صورت میں فرنٹ سے اور بیک سائیڈ سے اس کو بقاعدہ طریقے سے مکمل طریقے سے کور نہیں کر سکتے مرگیوں کو آپ سرتی سے تھنڈ سے ڈریکٹ ہوا سے لازمی بچائیں لیکن تھنڈے اوقات میں بچائیں اس وقت جیسے ہی یہ پردہ نیچے ہوتا ہے فوری طور پر تازہ ہوا کے بہاؤ سے آپ برڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سٹریس فوری طور پر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کے برڈ جتنی مرضی ہیلدی سٹیج پر ہوئے ان کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈے کی بہترین شیپ کے لیے وزن بڑھانے کے لیے کم سے کم چکن کو تناؤ میں رکھنے کے لیے آپ کو انہیں سن لائٹ دینی پڑتی ہے اس لیے ان مہینوں میں ان دو چیزوں کے اوپر سمجھوتا کر کے اپنے چکنز کی صحت کو خراب نہ کیجئے گا وٹامنٹ ڈی حاصل ہوتا ہے اسے انڈے دینے والی مرگیوں کی انڈے دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے بہت سے بیکٹریہ مرنے لگ جاتے ہیں جس وقت آپ پردے نیچے کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ پردے نیچے کیے تو تازہ ہوا تھڈی ہوا میں نہ کنورٹ ہو کے لگنا شروع ہو جائے اور یہ بیمار نہ ہو جائیں یہ غلط ہے کیونکہ جس ٹمپریچر پہ جس ہوا میں آپ اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں آپ کے چکنز بھی ویسے ہی محسوس کریں گے رات کو وہ ریسٹ کے لیے بہترین طریقے سے تیار ہوتے ہیں جب انہیں دن کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی سن لائٹ دستیاب ہو جائے صحت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہے مختلف بماریوں سے بچاؤں بہت ممکن ہو جاتا ہے ہڈیوں اور ڈھانچے کی مضبوطی ہوتی ہے نظام انہزام اور ان کا ایمیون سسٹم بہترین رہتا ہے یہ والی سٹیٹ جہاں پر پردے اوپر کی جانبیں برڈ پینٹنگ کر رہے ہیں مو کھول کے سانس لے رہے ہیں بہت سے بیکٹیریہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سن لائٹ دستیاب نہ ہو وہاں پر ان کی گروتھ ہونے لگ جاتی ہے نشن ماں ہونے لگ جاتی ہے اور سورج کی روشنی میں وہ والے اثرات ہیں الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے کہ وہ جرسو میں وہ بیکٹیریہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے ان اوقات میں کم علم ہونے کی وجہ سے کم سمجھ ہونے کی وجہ سے انکل جی نے جس وقت پردے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اب جیسے ہی پردہ اس کا اوپر ہوا ہے اطراف سے اس کی وینٹیلیشن ہوا کا بہاؤ بہترین ہوا ہے تو اضافی حرارت اندر سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی اندر جو مویسر ہے جو نمی کا توازن بڑھتا جا رہا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ڈسٹ بھی باہر نکلے گی بدبو باہر نکلنا شروع ہو جائے گی بہت سے جرسومیں اندر کی جنب جو ہوں گے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے چکنز کو اپنا جسمانی درجہ برقرار رکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی وہ پینٹنگ نہیں کریں گے برڈ جس وقت پینٹنگ کرتا ہے مو کھول کے سانس لیتا ہے اس کی انرجی ضائع ہوتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اس کے سانس کے نالی جس وقت آپ اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ بویا کرتے ہیں آنکھیں بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں سی آر ڈی ایکولائی اور اس طرح کے بہت سے جرسوں میں آپ کے چکنز کے اوپر حملہ برونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے اپنے چکنز کی امنٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کو صحت بدحالت میں رکھنے کے لیے ان کو دن کے اوقات میں اس طرح کا محول میا کریں جیسے ہی دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی سی سردی ہونا شروع ہو گئی ہے آہستہ ہستہ کر کے پہلے چھے انچ یا ایک فٹ پردہ اٹھائیں کچھ گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد اس کو سوا فٹ یا ڈیڑھ فٹ پہ لے کے جائیں اور رات کو جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائیں اس وقت آپ اس کو آدھے حصے تک لے کے جائیں اوپر والا حصہ خالی رینے دیں چاہے جتنی مرضی سردی ہو جائے یہ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ وینٹیلیشن کا سسٹم کہ جس میں آپ کے چکنز کو کراس ہوا دستیاب ہوتی ہے ایک طرف سامنے سے آتی ہے بیک سائیڈ سے باہر نکل جاتی ہے اب یہاں سے ہوا چلنے کی وجہ سے ان چکنز کی اس وقت جو کمفرٹیبل سیچوشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور پہلے والی آغاز میں ویڈیو میں جس وقت پردے اوپر تھے برڈ پینٹنگ کر رہا تھا ایسی صورتحال اگر سارا دن جاری رہے تو انڈو کا وہ والا تلاسب حاصل نہیں ہوتا آپ بعد میں یہ کہتے پھرتے ہیں ہم کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہمارے چکنز اس طرح سے پرڈکشن میں دیرے اموات بھی بہت زیدہ ہو رہی ہیں اب یہاں پہ سردی سے بچاتے بچاتے علم کی شعور کی کمی ہوتے ہوتے ہم اپنے برڈ کے لیے خود پرابلمز پیدا کر رہے ہوتے ہیں نیچے کی جانب مجود لٹر آٹومیٹکلی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب گیسیز باہر نکلتی ہیں مویسٹر باہر نکلتا ہے سن لائٹ دستیاب ہوتی ہے تازہ ہوا آتی ہے اور اندر کی جانب ایسے دوسرے تمام اناثر ان کا حتم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے برڈ کی ہیلتھ کو متاثر کریں پردے جب اوپر تھے اس وقت چکنز اطراف میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے کوئی ہاس ایکٹیویٹی نہیں تھی اس وقت بھاگنا دوڑنا چلنا پھرنا کھانا پینا اوپر کی جانب پرچنگ کرنا یہ ساری حرکات و سکنات دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ مناظر تاب ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ وینٹیلیشن کا سن لائٹ کا خاص دیان رکھتے ہیں پوری امیدہ ہے کہ اس ویدر میں آنے والے مہینوں کے اندر یہ ویڈیو آپ کے برڈ کے لیے آپ کے فلاک کی خلط کے حوالے سے بہت زیادہ حلپول امپارٹنٹ ہونے بلی ہے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ